السلام علیکم دوستو آج ہم منرلز کی بات کرنے لگے کہ انسان کے جسم کے اندر کتنے منرلز ہوتے ہیں اور کون کون سے منرلز پائے جاتے ہیں اور یوں کہ لیں کہ میکرو منرلز کی ہم بات کرنے لگے ہیں تو ایک تو ہم اس میں پرسنٹیج دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایوریج ہومین بوڈی کانٹین سیونٹی کلو گرام پرسن کے تحت دیکھیں گے اس کے اندر تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر آکسیجن جو ہے وہ سکسٹی فائیف پرسنٹ فور اور اگر اس کو کلو گرام کے دیکھیں تو ایوریج دیکھیں اس کی معلوم کریں تو فورٹی تھری کلو گرام ہوتی ہے اسی طریقے سے کاربان جو ہے وہ ایٹین پوائنٹ ٹو اور پرسنٹ اس کے اگر ایوریج کی بات کریں تو ایوریج کتنی ہوتی ہے ٹویل کے جی ہائیڈروجن نائن پوائنٹ فائیف پرسنٹ ہوتا ہے اور اس کو اگر ہم کانٹینٹ میں دیکھیں تو سکس پوائنٹ تھری کلو گرام نائٹروجن تھری اینڈ کلو گرام کے حساب سے دیکھیں تو دو کلو گرام ہوتی اس اسی طریقے سے کیلشیم ہے ون پائنٹ سسٹی سیون اور کانٹینٹ کے حساب سے دیکھیں تو یہ ون پائنٹ ون کلو گرام ہوتی ہے جسم کے اندر فاس فورس ہو گیا پوٹاشیم ہو گیا تو یہاں پہ فاس فورس جو ہے وہ ون پائنٹ فورتین اور یہاں پہ سات سو پچاس گرام اب دیکھیں پہلے کیجی میں جو زیادہ سبسنس ہے وہ کیجی میں آگئے باقی جو ہے وہ گرام کے اندر آگئے اسی طریقے سے سلفر ہے وہ پوٹاشیم ہے زیرو پائنٹ تھری فور ٹو تو یہاں پہ دو سو پچ چیز گرام ہوتی ہے تریقہ سے بات کریں تو زیرو پائنٹ ڈو 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 ہندہ ڈو ڈنتی ایٹ اور ون فیفٹی گرام کی لورائٹ کی بات کر ہے ون ڈی ٹو ڈینڈ گرام سوڈیم کی بات کریں تو زیرو پوائنٹ 0.137 اندرس میدتjor estoy سلکون تو یہ کچھ منٹ ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر دیکھیں انسان کے جسم کے اندر منرلز جو ان کا بڑا ہونا لازمی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کے اندر چیزیں بنائی ہے وہ بلاوجاتوں نہیں بنائی اس کو فائدہ دینے کے لئے کچھ منرلز کا بھی ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ وائٹمز بھی ہوتے ہیں تو یہ کچھ ویڈیوز تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے لئے بنائی آپ کو کسی بھی ٹیسٹ میں بہت جو ہے وہ ہیلپل ثابت رہے گی